اور سارے میرے اختونفا کے ایمپیز اور مجھے نہیں پتا کہ ایمینس بھی ہیں لیکن جو سارے ممبر پروونشنل اسیمبلی کے جتنے بھی ہمارے آرکان ہیں میں سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ واضح کر دوں کہ جو میں نے کل پنجاب اسیمبلی سے ہے آپ نے جو پارلیمنٹری پارٹی سے اڈریس کیا تھا تو اس میں یہ غلط فہمی ہوگی وہ میں سب کے سامنے پہلے واضح کر دوں غلط فہمی ہوگی ہماری آپوزشن کو یعنی ہماری جو 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 گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں دیکھیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ اسیمبلیوں سے کے پی اور اپنی منجاب کی اسیمبلیوں سے ان کو ڈیزارو کرنا ہے اور الیکشنز پہ جانا ہے ہم نے صرف ان کو پی ڈی ایم والے لوگوں کو ان کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جیسی ہم اب اپنی یہ دو اسیمبلیاں ڈیزارو کریں اب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں جب الیکشن ہوگا تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو اس کا تو کام کرنا ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ تو سارے الیکشن میں چلے جائے گے جب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی وہ سارے الیکشن میں چلے جائے گے اس کا مطلب ملک ہالڈ ہو جائے گا اب میں نے ان کو یہ سمجھایا کل کوشش کی اور میرے خال میں غلط پیغام چلا گیا کہ دیکھیں میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے آکٹوبر پہ ہو چاہے آگست اگلے آگست پہ ہو انشاءاللہ تحریکت صاحب نے تو آپ جیتنا ہے وہ جیتنا اسی ہے کہ لوگوں نے جو ان کی کارکردگی دیکھی ہے پچھلے سات مہینے میں لوگ تو یعنی ان سے اتنا متنفر ہے کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے یہ جدہ پاپ پبلک کے اندر جاتے ہیں ان کو چور کے نارے لگتے ہیں ملک تو یہ کن کسی ایک شعبے کے اندر ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی کوئی اپروومنٹ ہی ہوئی بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے سارے جو ان کی اپنے ان کا جو اپنے دو بڑے فرانس پنسٹر جو انگیے لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے وہ اب آپس مل رہا رہے ہیں وہ جو مفتہ اسمائل ہے وہ جو پہلا فرانس پنسٹر ہے وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفورٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اس آگڈار اور اس آگڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فرانس پنسٹر تھا دونوں اس سچ بول رہے ہیں دونوں اس سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفورٹ کی طرف رہا ہے اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میں بھی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے اور جو باہر کی بھی فائنانشل مارکٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کیومنیٹی ہے ان کو پوری طرح اعتماد ان کے اوپر اوٹ چکا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی اب حال ہی نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں اور کوئی بھی شعبہ بزنس لے لیں انڈسٹری لے لیں زراعت لے لیں آئی ٹی لے لیں ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس ملک کو ویلتھ کرسکتا ہے دولت میں اضافہ کرسکتا ہے ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو کہ ان کی جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو تو نہ اندر سے کوئی اس کو اعتماد نہیں رکھتا ہے نہ واہر سے پچاسی پجتر فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشنز کروا ہو کیونکہ وہ بھی اس حکومت کے اوپر گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں آپ آپ کو اگر ملک کی فکر ہے تو آپ کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا ملک جا رہا ہے ڈیفولٹ کی طرف تو آپ بھی الیکشنز کروا جائے ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے بجائے یہ کہ چھے سر فیصد پاکستان میں ہوگا یہ میرا مقصد ان کو کہہ رہے گا تھا باقی ان سے بات چیز کس چیز پہ ہوگی ہو ہو ہی نہیں سکتی یہ جس لیے گورنمنٹ میں آیا ہوا ہے اور ہم ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں اس میں زمین اسوان کا فرق ہے ان کا صرف گورنمنٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا اپنے چوری معاف کروانے کے لیے پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے این آر او لے کے اب یہ دوسرا این آر او انہوں نے لیا ہے وہ بھی بدولت جو ایک کے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کی وہ سہولتکار بنے ان کو دوسرا این آر او لینے کے لیے اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے این آر او دینے پہ تھی باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹیز سے ملک کو بہتر جلایا تھا لیکن اس کو جو لوگ برا پتا کہتے ہیں لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی دیکھیں چوری ہوتی ہے کسی آہ مثل میرے گھر چوری ہو گئے لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ ماف کر دے اور اب پھر گیارہ سو آر او روپے کا انہوں نے یہ آئے ہیں اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ گیارہ سو آر او روپے کے ان کے کیسز ماف ہو تو اس سب کے کیسز ماف ہوتے جا رہے ہیں یہ دار بھی بچ گیا ہے دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ پانچ ملین ڈالر آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں آپ کی ان کا میں تو یہ شو نہیں ہو رہا اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھابی سے میں کسی آہ آہ ابو دھابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا ہے انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیے تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا کسی نے پانچ ملین ڈالر آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکرا دیا کوئی تو ہوگا کوئی چیک وغیرہ جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائم منسٹر تحت اب خاکان عباسی اور وہ ملک سے فرار ہو گیا اب آ کے انہوں نے قانونی طرح بدل دیا کہ وہ وہ بھی پاک ہو گیا اور اب وہ مریم بھی پچ گئی ہے نواز شریف کی تیاری ہو رہی اس کو بھی بچانے کے لیے آصر زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں گیارہ سو عرب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑھ رہا ہے اور یہی انہوں نے ابھی تاک اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز ماف کروا لیے اس کے اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح امران خان کو ڈسکوالیفائی کریں کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں تاکہ ہم نوک آؤٹ کر دیں یعنی ٹیکنکل نوک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیتے ہیں اور یہ نہیں جیت سکیں گے تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استقام آئے اس کی وجہ سے معاشی استقام آئے گا سیاسی استقام آسکتا ہے صرف ایک طریقے سے وہ ہے الیکشنز اور اسی لیے آج 75 فیصد قوم اس چیز کے اوپر آگئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم ہم اسیمبلیاں ڈیزولف کرنے جا رہے ہیں پجاب اور کے پی کی اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی یہ مرک کی ضرورت ہے الیکشنز اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہے اس پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوگے تو ہم جیت جائیں گے بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسیمبلی میں ان کا تو گراہ اور تین سے نیچے جا رہا ہے تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے لیکن ملک میں یہ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ وہ اس اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو اس ادھر پہنچ جائے گا جدر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے سات مہینے ان کی مدد کی جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو اقتدار میں آنے کے لیے اور ہم آپ کی ذرا سٹیٹمنٹ سن لینا مریم کی اس کی خاکان عباسی کی اس کی مرانہ سنا اللہ اور ان کا ایک اور احسن اکبال ان کے تو ٹی وی پہ سٹیٹمنٹ ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ کے بغیر تو کبھی نو کانفلنس کامیاب ہوئی نہیں سکتا ہے ان کے تو سٹیٹمنٹ انہوں نے خود ٹی وی پہ دی ہوئی ہیں تو جو سہولتگار ان کو لے کے آئے تھے تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ جو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ہم سب کو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر انہوں نے جب حالات برے دیکھے یا ملک ڈوبنے لگا تو انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے ان کے تو پیسے دولر سب کچھ باہر پڑا ہے ڈالرز میں تو جب روپیہ گرے گا ڈالر کا فائدہ ہوگا ان کو تو اس لیے ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کرتا ناظرداری کرتا ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں یہ پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے ملک کو آگے لیتے جاؤ ڈیلے کرو الیکشن جتنا ڈیلے ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پر کیسز کوسیز کر کے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے اور شاید وہ محول بن جائے کہ یہ الیکشن کمیشنر تو آپ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ تو بالکل ہر فیصلہ بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی میمبر لگتا ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانا ہے تو یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا محول بنا کے تو شاید جی جائے اور اگر یہ نہیں جیتے گے تو انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے اور میری پوری پیشن کو ہی ہے کہ انہوں نے ان کی لیڈرز نے پھر یہ تیسری طبعہ باہر بھاگے گئے لیکن ملک کو تباہی کی کنارے پر کھڑا کر گئے تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ملک کا پولٹیکل سیناریو ہے کیا ہم کھڑے ادھر ہیں جہاں یہ ہمارے لیے پی ٹی آئی کا تو گراف اللہ کا شکر ہے کبھی بھی طرح اوپر نہیں گیا جتا آج ہے لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتری دیر آپ بیٹھے گے تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو بیرونے ملک فرنانشل مارکٹس ہیں وہ مکمل طور پر ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھا ہے موڈیز ہو یا فچ ہو جو جو کہ کریٹٹک ایجنسیز ہیں جو دنیا کی ملکوں کی کریڈٹ جو کریڈٹ وردینس ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں وہ سب انہوں نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دی ہے اور یہ جو سی ڈی ایس ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کیا کرزہ واپس کر سکتا ہے اور جو اس کی رسک ہے اب وہ ہم جب تھے پانچ پسند پہ تھی آج وہ پہنچ گئے ہیں سو فیصد پہ یعنی کوئی بھی نہیں آپ سمجھتا کہ پاکستان اپنا کرزہ واپس کر سکتا اس لیے باہر سے تو پاکستان میں پیسہ آنے نہیں لگا نہ انویسپٹ آنے لگی ہے نہ پاکستان کے اندر سے انویسپٹ آنے لگی ہے اور دوسری چیز جو یہ کرزے مانگیں گے کمیشل بینک سے انہوں نے آپ دینے نہیں ہے کرزے تو اس محول کے اندر ہمارا ملک ایک مزید خطرے میں ہے اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جدر پہنچ جائے گا جدر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی بھی ہم اس کو کٹرولی کر سکیں گے تو یہ تو ہمارا پیغام ان کو بھی ہے جو جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے لیکن جو ہمارے جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک جدر کھڑا ہے تو نقصان تو جن انہوں نے یہاں رہنا ہے جن کا جینا مر رہا پاکستان میں ہیں وہ نقصان تو ان کو ہونے ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے یعنی ہر روز ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں یا انہوں نے ساری ایل سیز وہ نہیں آن آن کر رہے ساری باہر سے ایمپورٹس بند کر دی ہیں اور ایمپورٹس وہ ہیں جو کہ راو مٹیریل کے ایمپورٹس ہیں اس کا مطلب فیکٹریہ بند ہوتی جا رہی ہیں انڈسٹری ہماری ہم نے ریکارڈ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری کو اٹھایا تھا اپنی جو دس اشاریہ چھ فیصد پہ گروہ کر رہی تھی ہمارے آخری مہینے میں چھبیس فیصد پہ انڈسٹریل گروہ تھی آج وہ زیرو پہ پہ پہنچ گئی ہے زراد کے اندر ہمارا ریکارڈ سترہ سال کے بعد سارے چار فیصد ہماری زراد کی گروہ ہوئی تھی اور ہماری چار فصلے ریکارڈ تھی دو سال تو وہ بھی آج کسانوں کا ساری فصلے نیچے آگئی ہیں ان کی جو پیداوار ہے کیونکہ کھادیں بڑھ گئی ہیں ڈیزل بڑھ گئی ہے بجلی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ان کی انپوٹس ان کی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی زمین پہ لگانے کے لیے تو لہٰذا جو در سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جو در یہ پہنچ گیا ہے جو در پاکستان کو انہوں نے پچھا لی ہے وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ میں اب سے نہیں ساتھ بینے سے کہہ رہا ہوں صاف اور شفاف الیکشن اور میں آپ سب کو آج اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ آپ سے میری بات بھی ہو جائے آپ کو میں بتا بھی دوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو تیاری کرنی چاہیے الیکشنز کی ساروں کو اپنے ایم این ایز اپنے ایم پیز آپ کو اپنے حلقوں میں نکل جانا چاہیے آپ اور آپ کی تیاری صرف خاص طور پر ایم پیز کے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ناممکن ہے کہ اگر چھہ سٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل الیکشن کو روک سکتے ہیں یہ تو ہم ہم ساروں کو اب کوشش اپنے حلقوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی اور ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ دینے میں تو ہم بات کر دیں گے اپنا اپنی اسیمبلیز ڈیزول کر کے الیکشن اور میں نے محمود تھان آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ تیار ہے بلکل اور پرویز علائی نے بھی مجھے پوری گو ہیٹ دے دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اسیمبلیز میں ڈیزول کر سکتا ہوں تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ تیاری ہو جانے چاہیے مٹلی چاہے اب وہ اب وہ الیکشن پہ آئیں یا نہ آئیں اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے جنرل الیکشن پہ ہم چلے جائیں گے لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروینشل اسیمبلیز سے کو ڈیزول کر کے ہم نے پھر اب الیکشنز کی طرف نکل جانے ہیں آزم سواتی آہ ہاں ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے آزم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں جو اسے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے ایک آدمی جس نے ٹویٹ کیا ہے دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا ایک پجتر سالہ آدمی اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے اس کے بعد اس کو لے جا کے آہ یہ ڈرٹی ہیری نے کے آرڈرز پہ اس کو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ننگا کر کے اور اس آدمی کا کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا اس کے بعد اس کی اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی آہ فیملی کو دی گئی یعنی کون آدمی اس کے بعد ریاکٹی کرے گا میری طرح کا آدمی میں تو خود کچھ حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے یعنی میں تو اپنا سارا میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئے کہ میں بدلہ کیسے لینا ہے اور میں ہر سطح پر جاؤں بدلہ لینا ہے کہ یہ تو وہ آدمی جب اس کا ذہنی اس کی اس کا اس کا سوچ دیکھیں کہ وہ کلر پہنچا ہوا ہے تو اس سے اگر موز سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیوں ہے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریاکٹ کریں کون غرط پر آدمی اس طرح ریاکٹ نہیں کرے گا اور اس کو پکڑ کے اس کو پر تیس ایف آئی آرز کارٹ دیا اور اس کو کوئٹہ لے گئے ہیں اور اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے ہم یہ ابھی سب اگر آزم سواتی کو کچھ ہوا ہم سارے ایف آئی آرز کارٹ دیا ہوں ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دارہ ہیں اس سے یہ اس کو پر تشدد کرنے پہ اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مزاق اڑ گیا ہے سارا پاکستان کے اندر فنڈیمنٹل رائٹس یعنی میں پھر سے بڑے عدد سے اپنی ردیہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈیمنٹل رائٹس کو کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور قوم کرے گا کہ کس کے پاس ہم جائے ہیں کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی تو اس کا یہاں تو اس کا مطلب جنرل جا قانون ہے تو طاقت پر جو مرضی کر سکیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے اوپر سٹیپلٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو ویر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آج آزم سواتی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں یہ یہ نہ سمجھے کہ آزم سواتی سے وہ اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چلے جی ہمیں ہمارے سے نہیں ہوگا یہ تو ایک دفعہ اگر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہم کوئی بھی اگر موں کھولیں گے اور کوئی اپنا آزادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے عرشت شریف سے جو ہو چکا ہے یہ بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہے کہ اس پاکستان کا نمبر وان انویسٹیگیٹف جرنلسٹ اور سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے کریڈبل باز امیر آدمی محبے وطن پاکستانی ساروں کو پتا ہے اس لیے لوگ اس کو اتنا پسند کرتے تھے اس لیے وہ اپنین میکر تھا لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ملک کے لیے کھڑا ہے ملک کے مفادات کے لیے اس سے جو ہوا ہے اور اسے جا کے باہر قتل کر دیا ہے اور مجھے اتنا افسوس ہے اپنے صحابی برادری سے کہ اس کے علیہ لیے نہیں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کی جس کی بھی وجہ سے اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہا ہے یہ تو اس کا مطلب آپ سب کسی سے بھی ہو سکتا ہے کسی صحابی اگر ارشد شریف سے ہو سکتا ہے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنی حقیقی ازادی کے لیے کھڑے ہو حقیقی ازادی آتی ہے حقوق سے حقوق ملتے ہیں رول آف رو سے انصاف سے تو یہ پاکستان میں وہ وقت ہے تو آپ سب کو میں یہ کہنا تھا کہ آپ سب کو منٹلی پپیر ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی الیکشنز میں بھی جانا ہے اور یہ ہماری مسلسل جد و جہد جاری رہے گی یہ پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ جب ہم اپنی پروینشل اسیبلیز میں الیکشنز کروائیں گے محمود خان آپ تینکیو اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں